ہم لوگوں کی ایک ہی ڈمانڈ ہے کہ ہم نے اس بی جے پی کو ہٹانا ہے بی جے پی کو ہٹا کے ہماری لوگوں کو رہت ملے گی آج آپ سے ٹیبل بجاتے ہیں لوگ آپ سے ناراض تھے میں جاننا چاہوں گا جو یہاں لوگوں نے بولا کہ جو روڈ یہاں روڈ کی جو پینڈنگ ہے یہ نہیں بینی تو اگر یہاں پر لال سنگھ اگر جیتا ہے یہاں ہار تو وہ الگ بات ہے تو کیا آپ اپنی فنس ہیں یا پھر کئیسی بھی طریقے سے یہ روڈ کھولیں روڈ کی تو انشاءاللہ بن جائیں گی مگر سب سے گھٹیا سوچے سرکار کی جنہوں نے زمین کا مابضہ ہی چھین لیا اب روڈ تو بن جائے گی نوار میں بن جائے گی روڈ پی ایم جے سوائی میں بن جائے گی مگر جن کے پاس صرف دو دو کنال جگہ ہے اگر وہ اس کو مابضہ نہیں ملے گے وہ لوگ کہاں جائیں گے اگر یہ روڈ سرکار کو آپ ووڈ دیں گے یعنی کس پارٹی کو آپ ووڈ دیں گے اب ہم تو تیہ کر چکے ہیں ڈریور یونین میں بہت بڑا دم ہے کس پارٹی کو دیں گے ہم سرکار جو ہے ہماری کانگرس ہے اس وقت ہم کانگرس کو ووٹ کریں گے ووٹ اینٹ سپورٹ سارا کچھ ہم کانگرس کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ بی جے پی نے ڈریور تابکے کو جینے کے قابل میں آپ سے ایک سوال کروں گا آپ بھی ایک سال سے ڈی پی ای پی پارٹی میں رہے ہیں یہ چیز کو آپ مانتے ہیں لوگ کمنٹ کریں گے کہ مشتاق صاحب بھی جو ہے پہلے ڈی پی ای پی پی پارٹی میں پھر اچانے کے انہوں نے رضائن دے میں نے رضائن نہیں دیا میں نے کانگرس پارٹی سے رضائن نہیں دیا میں رہا ان کے ساتھ ایک سال میں نے سوچا کہ آزاد صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو یہ بدلاؤ لائیں گے جب میں نے دیکھا آزاد صاحب بولتے ہیں بس انسی اور کانگرس کو بانٹو اور بی جے پی کو کامیابی کرنے دو اور ان کے ووٹر ہم نے نہیں توڑنے ہماری لڑائی ہے کہ ہماری سرکار ہے ہماری لوگ ہماری زمینے مات چین ہو ہماری یہ لڑائی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کٹھوہ ادھمپر اور ڈوڑا جو کانچنسی ہے یہاں سے آپ الیکشن جو ہے نزدیک ہے یعنی جو ووٹنگ ڈے ہے وہ انیس اپریل کو ہے اسی سب پر دور تو دور جو کانگرس کے ہیں یا پھر اور بھی آن پارٹیاں ہیں وہ دور تو دور پینچائتوں میں جا رہی ہیں اور میرے ساتھ ابھی ڈی ڈی سی مرمزین کی مشتاق صاحب ہے ان سام جانے گی آج ابھی یہ روڈ پینچائت میں آخر کیا یہاں پر میٹنگ انہوں نے کی سب سے پھل آپ کا سواگت ہے ویام نیوز میں اور کیا کہیں گے اس میٹنگ کے حوالے جناب آپ کا شکریہ آپ کے شکر گزاریں کہ آپ یہاں روڈ پہ آئے ہم لوگوں کی ایک ہی ڈمانڈ ہے کہ ہم نے اس بی جے پی کو ہٹانا ہے بی جے پی کو ہٹا کے لگا دیا زمینیں چھین رہی ہیں اس کے بعد پرابٹی ٹیکس لگا رہے ہیں راشن دیکھو جب کانگرس کی حکومت ہوتی تھی انسی اور کانگرس کی حکومت ہوتی تھی پینٹیس کلو اور راشن ملتا تھا ایک میمبر کو آج وہ پانچ کلو پورے اس پہ ملتا ہے اس پہ راشن کارٹ پہ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ گریب کی اتنی حالت خراب ہے جی ایش ٹی انہیں لاغو کی ہے کیا چھوڑا ہے انہیں گریب کہ کپڑے نہیں اتارے خالی ننگے نہیں ہیں گریب بس لوگوں اپنے پردہ پوشی کر رہے ہیں باقی کچھ نہیں چھوڑا اس سرکار نے اور روڑوں کی حالت آپ دیکھو کہ یہ بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا آپ نے دیکھا کہ مرمت خاص کر کے جو مرمت ایریا ہے اس میں کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی کیجولٹی ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ روڑ کی کارن ہے روڑ میں اتنے اتنے کھڑے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں گاڑی ڈالنا اور پتہ نہیں کہ وہ ثابت نکلے گی ادھر سے کی ٹوٹی ادھری کھڑے میں رہ جائے گی یہ کنڈیشن ہے بیجے پی کے لوگوں کے اب ہم لوگ بھی مشورہ کر رہے ہیں لوگ پچھ ہم سے بھی نرازگییں کر رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ہاتھ تو ایک دیڈی سی کے ہاتھ میں کیا ہے اس کے پاس یہ 67 لاکھ رپے آتا ہے تو اس سے کتنا ڈیولپمنٹ کرے گا علاقہ دیکھو کتنا بڑا ہے اور خاص کر کے جو یہ نالائکی ہے یہ بیجے پی کی ہے دس سال میں جو انہیں یہاں اتنی بڑی ایک ایمڈی بسیں آتی تھی مگر آج کی دوران میں یہاں سمو اور اس کی جو یہ ہے سمو اور یہ ٹیمپو جو ہیں ان کو یہاں آنے کے لئے بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ ان کی حالت ہے اور انہیں لوگوں کو بالکل ختم کر دیا دوسر صاحب کی ہے کہ جب بھی جمل کشمیر کے لئے کوئی فیصلہ بنتا ہے غلط فیصلہ بنتے اور ہمارے عوام جمل کشمیر کے عوام کے لئے جب غلط فیصلہ بنتا ہے وہ پیچھے ٹیبل بجاتا ہے اور ہمارے کھلا فیصلہ بنتا ہے وہ ٹیبل بجاتا ہے ایسا بندہ نالائک کبھی نہیں دیکھا کہ اگر میری عوام کے لئے کوئی ڈوڈا میں فیصلہ بنے گا کہ ان کو آج اندر کرنا ہے تو میں ٹیبل بجاؤں گی اچھا ہو رہا ہے میرے لئے لانت ہو ہے اس چیز کے لئے تو جب جمہو کشمیر کے لئے کوئی ایسا فیصلہ بنتا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اتنا تنگ کرو اور اتنا بیہار بنا دو اور ڈاکٹر صاحب پیچھے سے ٹیبل بجاتے ہیں لوگ آپ سے ناراض تھے میں جاننا چاہوں گا جو یہاں لوگوں نے بولا کہ جو روڈ یہاں روڈ کی جو پینڈنگ ہے یعنی نہیں بینی تو اگر یہاں پر لال سنگھ اگر جیتا ہے یا ہارتا وہ الگ بات ہے تو کیا آپ اپنی فانس ہیں یا پھر کیسی بھی طریقے سے یہ روڈ کھولیں روڈ کی تو انشاءاللہ بن جائیں گی مگر سب سے گھٹیا سوچے سرکار کی گئی جنہوں نے زمین کا مابضہ ہی چھین لیا اب روڈ تو بن جائے گی نوار میں بن جائے گی روڈ پی ایم جس وائی میں بن جائے گی مگر جن کے پاس صرف دو دو کنال جگہ ہے اگر وہ اس کو مابضہ نہیں ملے گا وہ لوگ کہاں جائیں گے اگر یہ روڈ کے بینہ اس وقت لوگ رہ رہے ہیں یہ ساری بی جے پی حکومت کی نالائی کی ہے جنہوں نے زمین کے مابضے چھینے تو اس لیے یہ لوگ نہ اس روڈ کے بغیر وہ اس کو دربدر ہیں تو یہ ان کا یہ اس چیز کے لیے میں آج لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں جس کے پاس دو ہی کنال زمین ہے وہ روڈ میں چل جائے گی وہ کبھی ہک مانگے گا اس نے کیا مانگنا اس روڈ سے جس کے پاس چار کنال زمین ہے اس میں سے ڈیڑھ کنال اس کو روڈ میں جائے گی وہ بچے کیسے پالے گی اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں سے یہ بات ہوئی کہ سرکار کو بدلو اور ہماری کانگرس کی سرکار آئے گی اور ہم نے جو مینو فیسٹیبل آیا ہے انہیں نوکریاں بیس کروڑ نوکریاں بولیا ہندوستان میں کہ کانگرس پارٹی نے جتنی ہماری ماں بہنیں ان کے لیے پینشن کے لیے پانچ ہزار پینشن کریں گے کسانوں کے لیے بڑی بڑی وہ لائی ہے سکی میں لائی میں سب لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کانگرس پارٹی کو جتا ہو اور کامیابی ہوگی اگر کانگرس پارٹی کی کامیابی ہوگی آپ سب لوگوں کے کامیابی میں لاشپیک سوال کروں گا جس طریقے لوگوں نے کہا کہ آپ نظر نہیں آئے یہاں پینچائز روڈ میں تو اگر یہاں پر لال سنگھ جیتا ہے جیتنا جینا لگ بات ہے لیکن جیتے نہ جیتے کیا آپ دوبارہ سنگھ پینچائز تمہیں وزٹ کریں گے بلکل بلکل کیوں نہیں کریں گے کمال کرتے ہو آپ شکریہ بہت بہت شکریہ اور بھی لوگوں سے ہم بات کریں گے اور بھی یہ ڈرائیبر ہے اسے ہم جاننے کی کوشش کا آپ کو نام بتائیں پہلے سر میرا نام محمد مقبول آپ بتائیں ایک ڈرائیبر ہے مرمت میں ہر روز اکسٹینٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ خادثہ ہوتا ہی ہے تو آپ کو کدنی مشکلیں آتے ہیں ہی اس روڈ پر چل دیں گے دیکھو جو مشکلاتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا تو وہ ہم کتنا بھی ہم بولیں تو ہماری سنوائی تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ سرکار ہی ایسی ہے کہ جو بھی بات ہم کریں تو ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے ڈرائیبروں کے ہیت میں پہلے آپ دیکھ رہے تھے کالا قانون لائے گیا ہیٹ ٹینڈ رن کا جس میں سات لاکھ جریمانہ کیا اور اس میں دس سال کی سزا کی بہت برے مطلب قانون جو ہیں گریب لوگوں کے لیے ایک ڈرائیبر طبقہ جو ہے وہ ایک بہت ہی گریب طبقہ ہوتا ہے کہ جو گاڑی سے دن کو رسک کھیلتا ہے بہت بڑا رسک ہے اپنی جان جھوکے میں ڈال کے نکلتا ہے صبح اس کے یہ معلوم نہیں ہے کہ شام کو ہم گھر پہنچیں گے اپنے پریوار کے پاس مل پائیں یا نہیں اس چیز کی کوئی ڈرائیور کو گرانٹی نہیں ہوتی ہے اور دیکھئے یہ انصاف ملا ڈرائیور کے لیے ہمارے موڈی جی نے جو کانون لائے ہیٹ ٹینڈ رن کا اور یہ انصاف دے رہے ہیں ڈرائیوروں کو جو صبح نکلتے ہیں شام کو سا اور پہ مشکل سے بچتا ہے اور وہ بچوں کو ہم وہ لولی پپٹ آفیشہ بھی کھلاتے ہیں اور گزارہ کرتے ہیں اور ہمارے روڑ کی حالت دیکھو اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں کہ ہماری گاڑیاں ہم اگر آج گاڑی نکالیں گے مہینے کے بعد وہ گاڑی کوار میں بیچنے کے قابل بھی نہیں رہے گی اور ہم جب روڑ پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ ٹائر بھی ختم ہو جاتے ہیں آٹیو پگڑ لیتا ہے ٹریفک والے پگڑ لیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے ٹائر ختم ہے یہ راستے میں آ چکی ہے کہ ہر طرف سے ٹیکس بھرتے رہو پسنجر ٹیکس بھرو روڑ ٹیکس بھرو لیکن روڑ کی حالت جو ہے بہت خستہ حالت ہے روڑ پہ گاڑی چلنے کے قابل روڑ ہے ہی نہیں تو کس سرکار کو آپ ووٹ دیں گے یعنی کس پارٹی کو آپ ووٹ دیں گے اب ہم تو تیہ کر چکے ہیں ڈریور یونین میں بہت بڑا دم ہے کس پارٹی کو دیں گے ہم سرکار جو ہے ہماری کانگرس ہے اس وقت ہم کانگرس کو ووٹ کریں گے ووٹ اینڈ سپورٹ سارا کچھ ہم کانگرس کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ بی جے پی نے ڈریور طابقے کو جینے کے قابل نہیں رکھا ہے ٹرانسپورٹ کو بلکل مار دیا ہے وہ بلکل زیرو کر دیا ہے اس لیے ہم کانگرس کو ووٹ اینڈ سپورٹ کرتے ہیں چلیے یہ ایک بات مجھے رہ گیا میری گزارش رہے گی تو تمام عوام سے کہ آزاد صاحب کے پارٹی کو ووٹ کرنا سمجھو جے ایزے بی جے پی کو ووٹ کرنا میری ایک ہی گزارش رہے گی تمام مرمت واشیوں سے ڈوڑا ڈسٹرک والوں سے کہ آزاد صاحب کو آزاد صاحب کی پارٹی کو ووٹ کرنا سمجھو کہ بی جے پی کو ووٹ کرنا میں آپ سے ایک سوال کروں گا آپ بھی ایک سال سے ڈی پی ای پی پارٹی میں رہے ہیں یہ چیز کو آپ مانتے ہیں دیکھو لوگ کمنٹ کریں گے کہ مشتاق صاحب بھی جو ہے پہلے ڈی پی ای پی کرتے ہیں تو یہ بدلاؤ لائیں گے جب میں نے دیکھا آزاد صاحب بولتے ہیں بس اینسی اور کانگریس کو بانٹو اور بی جے پی کو کامیابی کرنے دو اور ان کے ووٹ ہم نے نہیں توڑنے ہم نے صرف اینسی اور کانگریس کے ووٹ توڑنے بس ہم نے دیکھا کہ ہماری لڑائی جو ہے بی جے پی کے ساتھ ہے ہماری کوئی پرسنا لڑائی نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ ہماری لڑائی ہے بیروزگاری کی لڑائی ہے ہماری لڑائی ہے کہ بجلی کرایاں کام کرو ہماری لڑائی ہے کہ پانی کرایاں یہ نہیں لگا آج تک یہ نہیں لگاو ہماری لڑائی ہے کہ ہماری سرکار ہمارے لوگ ہماری زمینے مت چھنو ہماری یہ لڑائی ہے جب آزاد صاحب بولتے ہیں بی جے پی کے ساتھ ہی ہم نے سمایت کرنا ہم نے کہا آزاد صاحب بولتے ہیں ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے انڈائریکٹ کرنا بی جے پی کے سپورٹ ہم نے کہا ہم سے یہ برباشنی ہو گئے اور ہمارے نوجوان بکھے مر رہے ہیں پیاسے جو پڑھ لکھ کے یہ کیا بولتے ہیں ہم اس سرکار کے ساتھ نہیں ہیں نہ سپورٹ کریں گے نہ ووٹ دیں گے اس لیے ہم کانگرس میں واپس آگے چلیے انہوں نے آپ سب نے سنا ڈی ڈی سی مرمان نے کیا اور بھی یوت آپ مان لیجیے کہ جو کانگرس سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کے سب سے پہلے آپ اپنا نام میرا نام صدام حسین وانی تو کیا کہیں گے جو آج یہاں پر میٹنگ کی پارٹی نے جو ورکنو کی میٹنگ کی تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آج جو ہماری میٹنگ کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنی پارٹی کو مضبوطی سے یہاں سے ایکسریت سے ووٹ کرنا ہے اور پارٹی کو جتانا ہے یہی ہمارا مقصد تھا آج کی میٹنگ کا اس کے بعد اگر ہماری جو لڑائی ہے اس وقت بی جے پی کے ساتھ ہے بی جے پی نے جو دوہزار چودہ سے پہلے میں آپ اپنے گاؤں کی بات بتاؤں گا ہمارے ہندو مسلم بلادری میں بہت اتفاق ہوا کرتا تھا ہم ایک دوسرے کے آنا جانے میں بہت اچھا ہمارا رہتا تھا لیکن دوہزار چودہ کے بعد اتنا بی جے پی نے کیا کر دیا کہ ایک ازم بنا دیا بی جے پی تو کہتی ہندو مسلم سکھی سائی بی جے پی نے پورا ہندو مسلم بنا دیا ہم ایک ہندو کے جانے کے قابل نہیں رہے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم ہمارے کچھ لوگ ہم تو نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں لیکن اگر آج کے لوگ ڈیولپ میٹ پہ ووٹ دیں آج اس بار کس کو ووٹ ہوگا اس بار کانگریس کو ہوگا یعنی کہ لال سنگھ کو آپ جتائیں گے لال سنگھ کو نہیں ہم راہول گاندھی کو جتائیں گے لال سنگھ تو جیتا جیتا ہے ہم نے بتا دیا آپ کو وہ جیتا ہے تو ہم راہول گاندھی کو بھی ہم پرائم منسٹر بنا کے رہیں گے اور بھی یہاں کے لوگ ہیں آپ ہم نے نام بتائیں آج اسیفلی میرے نام تو کیا کہیں گے اس میٹنگ کے حوالے سے دیکھیں ایک مشورہ تھا فائنل آئیز ہے جیسے ہم نے پہلے شکتی پریار کو یہاں سے اٹھایا تھا اب کٹھوہ ادھمپور دوڑا رامبان کشتوار والوں نے تیہ کر لیا ہے کہ دن لالچنگ جیتا ہوا ہے اب جتندر سنگھ dependent only on سروری سروری جو ہے اس کا ایک بھی پارٹ ہے اب یہاں بھی بھی ہے باقی یہاں کچھ نہیں ہے بی جی پی کا باقی لال سنگھ جیتا ہوا ہے صرف ٹائم کا اندازار ہے بس تو لوگوں میں کیا کہیں گے اپنی پینچائد میں لوگوں کو جو کانگرس کو سپورٹ نہیں کرتے ان کو کیا کہیں گے کہ آپ کانگرس کو بوٹ دیتے دیکھیں سب کانگرس کو سپورٹ کر رہے ہیں دس سال سے جس کانگرس کو آزمایا جس کو دیکھا جو دیکھا ہی نہیں تو لال سنگھ پہلے بھی اقدار میں رہا ہے وہ کئی نیا سیاسی لیڈر نہیں ہے وہ بہت پرانا لیڈر ہے وہ تین بارے میں لے رہا ہے دو پارلیمنٹ میمبر رہا ہے اس کی بیوی رہی ہے تو اس کا کام بہتا ہے میں ادھومپور میں ہوتا ہوں میں بیسک ادھومپور میں ایک خاص کر ہوتا ہوں کٹھوا میں رامبان پنچاری مونگری میں ہر جگہ میں اتصال دیکھا لال سنگھ کا لال سنگھ جس کو جہاں بھی ہے سائلنٹ ووٹر ہے ادھومپور میں اگر کوئی سائلنٹ ووٹر ہے وہ بھی لال سنگھ ہے آپ کی بار کس کی سرکار آپ کی بار کانگرس کی سرکار چلیے بہت بہت شکریہ یہ تھے روڈ کے لوگ اور بھی یوں تھے ان سے ہم جانے کی کوئی آپ رہنے والے ہیں جا پھر سین کہاں کے آپ رہنے والے ہیں بس دری ساتھ میں رہتا ہوں کس کو ووٹ دیں گے اس بار آپ ووٹ میں عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ والے بٹن کو ہاتھ والے بٹن پہ جبا کر لال سنگھ کو کامیاب کرنا ہے کس لیے آپ ووٹ دیں گے کیا ڈوالمنٹ ہوگی آپ کی روڈ ڈوالمنٹ کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں ایک بار مطلب ان کو جتا کے مطلب لال سنگھ کو کامیاب کرنا میں پورے عوام جنت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں چلیے بہت بہت شکریہ یہ تھے عوام جو یوت اور خاص کر کے جو سینئر لیڈرز پی کہہ سکتے ہیں آپ کانگرس کے وہ آج روڈ پہنچائید میں انہوں نے میٹنگ رکھی تھی آپ سب نے بھی سنا کیا کہا اور ڈی ڈی سی مرمد نے کیا کہا دیکھیں آگے اور بھی رپورٹ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ